السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے اور انجوائی کر رہوں گے اپنی لائف کو آج صبح میں نے ویڈیو اپلوڈ کی دوپہر کو لیکن اس سے پہلے مجھے زیادہ میسیجز آ رہے تھے مارکٹ کریش کر رہی ہے لیکن میں نے اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے آپ دوستوں کے لئے ایک ویڈیو بنایا بہت ہی اچھا ویڈیو بنایا لیکن یہاں پر مزید جو میسیجز تھے مجھے ویڈیو پہ ریسیب ہوئے گروپ میں میں بول بول کے تھا کہ آپ دوستوں کو سبر کرنا ہے سبر کرنا ہے لیکن بگنر ہونے کے باوجود ابھی سیکھنے کے مرحلے پر ہونے کے باوجود یہاں پر کیا ہوا کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کوئن بائی کیا تھا ابھی مارکٹ نیچے آ رہی ہے کیا ہو گیا ہے مجھے لاؤس ہو گیا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے بہت زیادہ یار قسم سے میں سمجھا تھا میرے گروپ میں کوئی سو پچاس لوگ آئیں گے آکے سیکھیں گے ایزی ہو جائے گا شروع کے تین دنوں میں ایزی تھا سب کو منس کر رہا تھا لیکن اب چھے سو پار ہونے والا بندہ سارے آ رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آؤ ضرور آؤ گروپ جوائن کرو کمیونٹی جوائن کرو میری میں جو آپ کو گروپ میں انوائس دیتا ہوں یا کسی بھی ٹوکن کے بارے میں بتاتا ہوں تو آپ کو اچھا لگے گا دیکھ کے ٹھیک ہے آپ کو سن کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی آپ ضرور جوائن کیجئے آپ بھی لیکن فالتو کے میسیجز کرنے سے آوائٹ کیجئے بڑا ہے مہربانی ٹھیک ہے ابھی بیسک میں موبائل پہ سکھاتا تھا لیکن اب موبائل میں نہیں سکھا سکتا ہوں میں اسی لئے اپنے آئی پیٹ پہ آ چکا ہوں آئی پیٹ پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس گرتی ہوئی مارکیٹ سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کے پاس مثال ہونی والی ہے یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سب دوست جو ہے گرتی ہوئی مارکیٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکو اور اوپر جاتی ہوئی مارکیٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکو ٹھیک ہے تو جی یہ ایک اپلیکیشن ہے دیکھ سکتے ہو میرے پاس آئی پیڈ میں ہے آپ اس کی ویب سائٹ کمپیوٹر پہ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہو آپ انڈروائٹ موبائل فون میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اس کا نام ہے ٹریڈنگ ویو اس کا آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کر کے اوپن کریں گے میں آپ کو یہاں پر کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا میرے بھائی کہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہو میں نے آر ایس آئی کا بتایا تھا بگنرز کے لیے آر ایس آئی بڑی چیز ہوتی ہے لیکن میرے بھائی میں آہستہ آہستہ سب کچھ آپ کو سکھنے والا آہستہ آہستہ ہی سب کچھ سیکھیں گے تو اس لیے آپ بہت جلدی کر رہے ہو پروفٹ کمانے میں بہت جلدی کر رہے ہو آپ سیکھو پہلے اس چیز کو خیر ٹریڈنگ ویو کو سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بیسک بتا دوں گا اس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنے اچھی پوزیشن لے سکتے ہو اپنا ایک اچھا کیا اس کو کہتے ہیں کہ ریونیو جرنریٹ کر سکتے ہو ٹریڈنگ ویو کا یوز کریں گے دوستو ہم مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے یہ جو ٹریڈنگ ویو ہے اس کو ہم یوز کریں گے مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے اور مارکیٹ کو انیلائز کرنے کے لیے یوز کریں گے اسی کے ساتھ ہم جہاں پر ہم ہماری ایکچینج ہے بائنانس ہو گیا بیڈ گیٹ ہو گیا ایکس نیس ہو گیا کوئی بھی ایکچینج ہے اس پہ ہم آرڈر لگائیں گے بائے کا بھی لگا سکتے ہیں سیل کا بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم مارکیٹ کو انیلائز کریں گے دیکھیں گے سمجھیں گے مارکیٹ کو کسی دوست کو سمجھ نہیں گیاری تو ویڈیو کو ضرور دو تین بار ریپیٹ کر دینا ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے بائنانس یہاں پر교 clothes بہت زیادہ لوگ use کرتے ہیں تو ہم یہاں پربائنس کو لے کے چلیںữ ٹھیک ہے ہم یہاں پربائنس کا ایک کوئن ہے BanB BanB ہم نے یہاں پر search کیا تو یہاں پر آ چکا ہے Dogs بینب 안بائنس پر آمیلیبل ہے ہم بائننس کی ہی exchange پر جائیں گے تو یہاں پر بینبائی ایو ایس ڈی تی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ram بی آہ بھی سیلیک کر سکتے ہو لیکن مارکیٹ اس لیے نیچے ڈاؤن گئی ہے کہ یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچے بی یو ایس ڈی جو یہاں پر جس کے اوپر وہ سارا سسٹم ہویا اس کی وجہ سے تھی کہ اناثرائز وغیرہ جو نیوز وغیرہ چل رہی تھی اس لیے مارکیٹ یہاں پر نیچے گئی ہے اچھا اس کو ہم کلک کرتے ہیں بی یو ایس ڈی پر بی یو ایس ڈی پر کلک کرنے کی بات آپ کے پاس ایسے آئے گا ہم اس کا چارٹ ا اوپن کریں گے سب سے بہترین چیز سمجھنے والی سمجھئے گا مہربانی ہوگی آپ لازمی سمجھئے اس چیز کو ہم یہاں سے اس کا کلک کر کے ون ہاور والا چارٹ اوپن کریں گے ون ہاور والا چارٹ اوپن کرنے کی بات ٹھیک ہے ون ہاور والا چارٹ اوپن کرنے کی بات ہم اس کی کینڈل سٹوڑی بڑی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے بی این بی کو ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک اچھا کوئن ہے ابھی دو سو بانمے پر جا رہا ہے دو دو سو بانمے پر بین بھی بڑا اچھا فلکچوائٹ کرتا ہے بڑا اچھا فلکچوائٹ کرتا ہے لیکن آپ کے پاس تین سو ڈالر نہیں ہوں گے تو اس لیے چلے ایک دوسرا کائن لے لیتے ہیں یہاں سے دوسرا کائن لے لیتے ہیں جیسے میں نے ڈی ایف کے بارے میں بتایا تھا آپ کو ڈی اف کوئن اس کا ریٹ یا چیزیں یہاں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اب ہم اس کا چارٹ اوپن کرنے والے ہیں چارٹ اوپن کرنے کے بعد ایک گھنٹے کا ہمارے پاس چارٹ ہے کیا ہے ایک گھنٹے کا ہمارے پاس چارٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا چھوڑا کر لیتا ہوں یہاں پر ایک انڈیکیٹر یوز کریں گے ہم یہاں پر ایف ایکس پہ جائیں گے ایف ایکس پہ جانے کے بعد یہاں پر ٹیکنیکلز پہ جائیں گے اور یہاں پر انڈیکیٹر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹیجیز یہاں پر انڈیکیٹر انڈیکیٹر پہ ہم کون سا سیچ کریں گے فالو لائن نہیں ٹرینڈنگ لائن ٹھیک ہے ٹرینڈ لائن ویڈ بریکس ٹرینڈ لائن یہ دیکھ سکتے ہو ویڈ بریکس یہاں پر تیکنیکلز پہ جا کے یہاں پر آپ نے سیچ کرنا ہے اور فیوریٹ میں ایڈ کر لینا ہے یہاں سے میں اس کو کلک کر دیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ لگے گا تو یہ کیسے دیکھے گا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ کس طریقے کا دیکھ رہا ہے تو یہاں پر اس کو لیٹر کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھے گا کہ ایک لائن دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہے ایک لائن کچھ اس طریقے کی ڈرو ہو رہی ہے یہاں پر یہ دیکھو ایک ریڈ نیچے آ رہی ہے نیچے آنے کے بعد یوں سیدھا جا رہی ہے سیدھا جا رہی ہے اور ایک اوپر سے گرین لائن آ رہی ہے نیچے کروس ہو رہی ہے اب یہ کیا بتاتی ہے ریڈ لائن بتاتی ہے کہ اگر یہ نیچے والی کینڈلز اس ریڈ لائن کو اوپر ٹچ کرتی 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 جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹچ کرتے ہوئے اوپر جاتی ہیں تو ہم نے کیا کر رہا ہے جہاں یہاں پر اس کا سپورٹ بنے اوپر جائے یہاں سے یہاں سے اوپر جانا شروع ہو تو پھر اس ٹچ یہ دیکھو یہاں سے یہ اوپر جا سکتی ہے لیکن اگر اس کو اوپر کر دیا ٹرین لائن نے اوپر کر دیا اوپر یہاں پر پہنچا تو ہم اس کو یہاں سے بائے کرتے ہوئے بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک گھنٹے کا چارٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس بنانی ہے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کیسے بنانی ہے آپ پچھلے جب پمپ اینڈ ڈمپ کر رہا ہوگا کوئن تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک یہاں پر سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کی لائن بنا دیں ٹھیک ہے یہاں پر جیسے میں بنا رہا ہوں یہاں پر کلک کریں گے اور ایک لائن یہاں پر ڈرو کروال دیں گے ہم اور ہم نے یہاں پر ایک لائن ڈرو کرنی ہے یہاں پر ہم ایک لائن ڈرو کر لیتے ہیں یہ یہاں پر جا کے ہم ایک ڈرو ہوریزنٹل لائن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک لائن لگ گئی یہ دیکھ سکتے ہو یہ لائن لگ گئی یہ اس کی سپورٹ ہے یہ اس کی سپورٹ ہے اب یہ سپورٹ اگر نیچے یہاں پر آ گیا تو آپ ایک چیز کر سکتے ہو میرے بھائی ایک گھنٹے کی ٹریٹ لے سکتے ہو دو گھنٹے کی لے سکتے ہو لیکن میکسیمم پروفٹ لینے کے لیے وہ چیز بتا رہا ہوں یاد رکھئے میکسیمم پروفٹ لینے کے لیے کیا کرنا ہے میکسیمم پروفٹ لینے کے لیے ٹریلنگ سٹاپ بھتایا میں نے آپ کو بائنینس پہ اور پھر بیڈ گٹ پہ جس طریقے سے کام کرتا ہے میں نے آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو وہ والی ٹریلنگ سٹاپ کی ویڈیو دیکھیں گے اور شورٹ ٹریٹ کے لیے ٹریلنگ سٹاپ ایسے لگائیں گے کہ ابھی دیکھو یہاں پر اس کی پرائس چل رہی ہے 0.0426 چل رہی ہے اور ابھی یہ کینڈل اوپر کو جا رہی ہے اوپر جا رہی ہوگی تو ہم نے نہیں بائی کرنا جب تک ایک ہور کا ٹائم فریم ہم نے سیلیک کی ہے دیکھ سکتے ہو ایک ہور کا ٹائم فریم ہے تو ہم نے ایک گھنٹے کی ٹریل لگانی ہے تو ہم نے جب کینڈل اوپر جا رہی ہوگی ٹرینڈ لائن دیکھ سکتے ہو فالو کرو اوپر جا رہی ہوگی تو ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے کہ ٹریٹ نہیں لینی جب یہ نیچے آپ کہیں گے یہ شیڈو بھائی کیا بات کر رہے ہو یہ ایک لائن ہے یہاں پہ آگئی ہے دوسری آبرا لائن ہے یہیں سے اوپر جا رہی ہے تو ہم کیا کریں بائی کریں یا نہیں کریں میرے بھائی آپ نے رسک نہیں لینا اس کو بائی نہ کریں جب تک یہ ٹرینڈ لائن کو ٹچ نہیں کرتی ٹرینڈ لائن کو ٹچ کر کے یہ یہاں سے اس کو اوپر سے ڈاؤن ٹرینڈ کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ کروس نہیں کرتی یہ ڈاؤن ٹرینڈ کو کروس جب تک نہیں کرتی تب تک آپ ایک لمبی ٹرینڈ مجھے چھوٹی چھوٹی ٹرینڈ لیجئے اب چھوٹی ٹرینڈ لینے کیلئے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دی ٹریلنگ سٹوپ کو پتا ہے نا بولا تھا میں نے سب سے پہلے تو آپ اس کی کرنٹ آماؤنٹ لکھئے یہاں پہ ٹھیک ہے کیا آماؤنٹ ہے بھائی 425 آپ لکھئے کہ بھائی یہ جب بھی یہ کینڈل 40.041 پہ آ جائے ٹھیک ہے 10 پہ آ جائے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹریلنگ سٹوک ایکٹیو کر لیں اس کے بعد نیچے ایک انٹی کی ٹرینڈ کے بلیے بتانے اس کے بعد نیچے آپ 3% لگا دیں 2% لگا دیں 2% لگانے کے بعد نیچے اپنی اماؤنٹ لگائیں اماؤنٹ لگانے کے بعد آرڈر لگا دے سیل کا بائی کا جب بھی یہ نیچے آتی 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 ٹھیک ہے جیسے یہ اوپر جانے لگے گی آپ کا بائی ہو جائے گا بائی ہوگا بائی ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بائی ہو گیا کس پرائیس پہ جا کے چارڈ دکھی چارڈ دیکھنے کے بعد اپنی ریسپ دیکھئے گا دیکھنے کے بعد جس پرائیس پر بائی ہوا ہے اس پرائیس سے اوپر آکے کیا کر رہیں گے کہ مثال کے طور پر یہ یہاں پر ہمارا بائی ہوگی ہم نے لگایا تھا فور ٹونٹی سکس پہ تو ہمارا یہ بائی ہو گیا بائی ہونے کے بعد میں کیا کروں گا کہ سیل کرنے کے لیے ٹریلنگ لگاؤں گا کہ بھائی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹو ٹھارٹی فور نا زیرو پائنٹ زیرو ٹھارٹی فیارٹسوں پر میں اس کی ایک سیل کی ٹریلنگ لگاؤں گا एکٹی ہو جائے گا اور میں میکس ٹریل لگاؤں گا 50 کافی ٹھیک ہے کہ 50 تک تو چلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اپ کیا ہوگا یہ ٹھارٹی سے ایٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھارٹی سے ایکٹی ہو جائے گا اور اوپر جتنا بھیملو بھی لگا اوپر جائے گا لائے جوایاں کر کمی آنے والا ہوگا تو آپ کا اکمی speciallyardر میں نے سمجھا دیا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئیے لیکن میں نے ویڈیو بنا دیا میں اسی لیے کہہ رہا تھا آپ بگنر سو تو میری بگننگ والی ویڈیو دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کے لیے اڈوانس ہو گیا مجھے پتا ہو سکتا ہے جن دوستوں کو سمجھ آئیے وہ مجھے ڈسکرپشن کومنٹ کر دو پلیس جلدی سے کومنٹ کر دینا کہ سمجھ آ جائے آگئی ہمیں یہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اڈوانس ہے بھائی میں آپ کو میں نے جیسے کہ گروپ میں وائس کی تھی کہ آپ اگر مجھے چھ مہینے تک فالو کرتے ہو تو آپ ایک اچھا پروفٹ لے کے جاؤ گے میں اور اچھے طریقے سے سیکھو گے تو اگر آپ چھ مہینے تک سیکھتے ہی رہو گے تو یار بہت زیادہ پوٹینچل ہے اس کرپٹو کرنسی میں اور آپ کو پھر سمجھ بھی آ جائے گی پھر آپ کو مارکیٹ کریس کر رہی ہوگی تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور اب جاری ہوگی تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ تب بھی پروفٹ لے پاؤ گے اور آپ نیچے جائے گی تب بھی پروفٹ لے سکتے ہو اوپر جائے گی تب بھی پروفٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا آپ لوگ بیگنرز ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہے چھ مہینے تک کا ٹائم دیجئے آپ میرے ساتھ جڑے رہے اور چھ مہینے کے بات آپ اچھی انکم اس سے یہاں سے جنریڈ کر سکتے ہو اچھی انکم جنریڈ کر سکتے ہو میرے بھائی ٹھیک ہے میں جھوٹ موٹ نہیں بول رہا ہوں لیکن سیکھنا پڑے گا ہر کام کو سیکھنا ہے تو سیکھنا پڑے گا ویڈیوز پوری واس کرنے پڑیں گے میں بیسک سے لے کے جا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ لوگوں میں حوصلہ آ جائے آپ کو ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ ہاں مارکیٹ نیچے جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے تو آپ کو آپ کہو گے کہ یہ کیا ہے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے تو یہاں پہ اس چارٹ کو دیکھو مارکیٹ کہاں سے نیچے آئی ہے یہاں دیکھو اس پوائنٹ کو دیکھو میرے بھائی یہ اس پوائنٹ کو یعنی کہ آل موس اس نے 0.05 کو ٹچ کر لیا تھا مارکیٹ یوں نیچے آئی یوں 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 ٹھیک ہے یہ پچھلے دن کی بات یہ بہت نیچے آئی مارکیٹ مارکٹ نیچے آکے کہاں اپنے بوٹم کو ٹچ کر گئی ہے ابھی بوٹم کو ٹچ کر گئی ہے اب یہ یہاں پر دیکھیں ایک گھنٹے کا نئی کینڈل بنی ہے تو اب یہ اس سے اوپر بنی ہے یہاں پر ایک اور چیز ہے یہ اس سے اوپر بنی ہے تو یہاں پر آپ انٹری لیجیے نا کیوں نہیں لیتے اب ٹرینٹ جانے والا ہے یہاں سے ایک انٹری لیجی ہے ہم نے یہاں پر سپورٹ کی لائن تو پہلے ہی ڈرو کر کے رکھی یہ دیکھو سپورٹ تو ہم نے یہاں پر پہلی لے کے رکھا ہے آپ ایک ریزیسٹنس پوائنٹ بنایئے نا آپ ایک ریزیسٹنس پوائنٹ کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ریزیسٹنس یہاں پر لگائیے ایک یہاں پر اس کا ریزیسٹنس پوائنٹ بنایئے یہاں پر کلک کیجئے اور یہاں پر ہوریزنٹل لائن لیجئے اور اس کا کلر ہم کیا کریں گے ہم اس کا کلر جو ہے گرین کر دیتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ہے ریزیسٹنس پوائنٹ ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا چھوٹی ٹریٹ کے لیے اتنا ریزیسٹنس پوائنٹ بہت ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ بھائی ریزیسٹنس پوائنٹ ہے جب تک یہاں یہاں سے ہم نے آرڈر لیا یہاں سے ہم نے مارکیٹ اوپر گئی بس سیمپل ہے میرے بھائی یہاں سے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہ اوپر کی ہے اوپر جا رہی ہے یہاں سے یہ نیچے آئی لیکن اوپر جائے گی اوپر جائے گی تو یہ یہاں پر ہم ریجسنس پوائنٹ ہے یہاں پر سیل کر دیں گے لیکن جہاں سے ہم نے آرڈر لیا ہے وہاں سے ہم سیل کر دیں گے اوپر چھوٹی چھوٹی ٹریٹس کے لیے بڑی ٹریٹس کے لیے بڑا فالو کر سکتے ہو بڑا کچھ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ سپورٹ اینڈ ریجسنس بنا سکتے ہو اب یہاں پر بھی ایک سپورٹ ہے اس کی جہاں سے یہ نیچے آیا تھا اس کی یہاں پر بھی ایک سپورٹ ہے میں نے یہاں پر سپورٹ بنا دی سپورٹ ہمیشہ ریڈ بنائے تاکہ آپ کو کنفیوجن نہ رہے کہ یہ ریڈ ہے تو یہاں پر سپورٹ ہے ایک اوپر ہم لے کے جاتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی ایک بنا دیتے ہیں اس کی ایک ریجسٹنس بنا دیں گے تو ہم اس کو ایسے کر کے تھوڑا سا ویٹ کیجئے یہاں سے جو ہے ہم اس کی ایک اچھی خاصی ریزسٹنس بنا دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ساتھ ساتھ کام کرے گا آپ اس طریقے سے کیجئے مجھے پتہ ہے آپ زیادہ تر لوگوں کو اس میں سمجھ نہیں آئی ہے میں اس لیے کہا رہا تھا بیسک آپ ابھی سیکھئے بیسک جب سیکھیں گے تو تب ہم ایڈوانس کی طرف بڑھیں گے تو چھے مہینے میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے آپ لوگ میرا یہ ٹارگٹ ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر سمجھ نہیں آئی تو واپس سے ریپیٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اور سمجھ آنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ پروفٹ ہوگا آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہو مزید معلومات کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو کہ ہمارا ڈسکرپشن میں کمیونٹی ہے ویڈس اپ کی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے تو اس کو جوائن کر سکتے ہو کوئی بھی کوششن ہے تو ہم سے ڈیریکلی پوچھ سکتے ہو اور اگر آپ کا کوششن ابھی یہاں پر ہے تو آپ کومنٹ کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ٹریلنگ سٹاپ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ٹاپ والی ویڈیو دیکھو اگر آپ بالکل بگنر ہو تو بوٹم والی ویڈیو دیکھو میں ملتا ہوں آپ سے نقصہ آنے والی ویڈیو میں تب تک کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا خدا حافظ and always stay creative